بندوق سے چلے گا گوڑ سے کی ناجائز اولادیں اسی طرح کی جو کاری ترہیے گئے آپ کو میں آخری بار بول رہی ہوں یہ ناجائز اولادیں اور اس طرح کے شبد آپ کو یہ کوئی جلی مہار میں نے پہلے بھی آپ کو بول کیا ایک سیکنگ آپ رکھے اس طرح کے شبد پہلے پیئر کیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ روڑ پہ جو گولی بارود ہو رہی ہے اس سے مجھے اس سے مجھے شک نفرت ہے کی روڑ پہ جس طرح سے اومیز فال کی گولی بارد مار کے حتیہ کر دی گئی جس طرح سے آپ فینسلہ ایک اپنا دی دوسرے اپنا دی کو مار کے کرے گا تو کیا فینسلہ ہندوستان میں ویسی ہوگا بس گولی چلانے والے کو آپ نے گلے لگا لیا تھا گولی چلانے والے کو گلے لگا لیا تھا چار بار چار بار بیتان سوا میں پہنچایا اور ایک بار سنسد میں دیکھیں انجران جی دو باتیں کہیں ہیں انڈرکش دوریا نے تو میں دو وقتوں کا جواب دینا ضروری ہے انہوں نے پہلی بات کہیں کہ اومیز فال کو ہماری سرکار کے سمیلے کوئی چھو نہیں پایا ایک بار وہ پوری کرو ایک لین میں جواب دی جیسے چھوٹا جواب نہیں دیکھیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں میرا سیدھا سا سوال ہے اس کے پہلے کلیان سنگھ کی سرکار تھی دو بار رانیان سنگھ کی سرکار تھی ارے سر ہم تو مہت سات آٹھ سر سرکار میں رہے ہیں آپ تو بیس بھی سار سرکار میں رہے ہو آپ نے کیا کیا بتائیے نا مجھے آپ نے کیا کر دیا تھا آج آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہو ایسا کرتے ہو جیسے آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں سات سات سے سرکار آپ کی یہاں پہ تھی اور آپ کے ناکھ کے نیچے اومیز فال کے حتیہ ہو گئی اور آپ پوچھ نہیں کر پائے اس کے پہلے بھی جس طرح شہرم کیا ہوئی ہے دیکھیں انڑک بدوریا نے کہا کہ اومیز فال کو ہماری سرکار کے رہتے ہوئے کوئی چھو نہیں پایا تھا ارے کیوں جھوٹ بولتے ہو سچا ہی یہ ہے کہ اومیز فال کا اپہرن ہوا اور اپہرن کے بعد اومیز فال کے اپھائیار نے لکھی جا رہی تھی تین مہینے تک لگاتا اور اومیز فال اس بات کو کہتے رہے کہ میرا اپہرن نے صدیقہ ہمتے کیا تھا اپھائیار نے لکھی جا رہی تھی سرک پر مردر ہوا سرک پر مردر ہوا یہ تو اتی Rand Celebrity ہے اتی Rand Bernard expressive کی مارے جانے پر اتنی پیا ہے کشنال الرائے کی مارے جانے پر پیڑا نہیں تھی راج عوبال کے مارے جانے پر پیڑا نہیں تھی ویدھایت جو نربام divorced ہو کرتے آئے تھے ان کے سنگرشت مقتار انساری اور اتی奇怪 جیسے اپرازیوں نے حتیہ کرنے کا کام کیا تھا جمین نہیں کا Pulpro ہونے دی جمین نہیں کیا جمین کو کوئی بدمان جمین نہیں کیا کار پایا جمین اسی کے پاس رہی جس کے پاس ہے یہ جماز بادی پارٹی سرکار کی میں بڑھتا ہے اس لیے راجس پانڈے جی جیسے ادھیکاری یہ کرے جیسا ہز دکھا پائے لیکن سب کے اندر اتنا مادہ ہوگا سب کے اندر اتنا دم ہوگا گرنانی کی جو پوری کہانی سنائی ہے یہ پوری کہانی باستوک ہے یہ در یہ دیکھتی ہے اتنا دیکھتی ہے جمعیداری سے پوری آئے تھا یہ ہی تو ہاری سمجھ بادی پارٹی سرکار کی جب ملائم سے ہی آدھو اس کے کتے کے ساتھ بھاچ ملائے گی تو در یہ کتے کے ساتھ بھی لے گا تو ہی بھارتی ہے تو ہی بھارتی ہے سرکار تھی نا تو پھر ایسے میں ایسے آدھیکاری بھی تھی کمال کی بات کروں یہ اپواد ہے میں پھر کہہ رہا یہ اپواد جیسی کتے ہیں بچیوں کو اٹھا کر لائے بلتکار کیا کیا یہ گھتا نہیں ہے سمجھ بادی پارٹی کی ایک ساتھ مچ چلائی جائے تو پورا اپسوٹ ختم جائے لیکن ایک ساتھ مچ چلائی جائے شاوٹنگ مچ کے لئے میں نے نہیں بلائیا پلیز مسر بدورہ پلیز سر پلیز اپنی باری میں بولیے شاوٹنگ مچ کرنا دوسرے چانل پر جائیے پلیز ایک ایک کر کے بولیے اور ایک ساتھ مچ چلائیے جو وہ کہہ رہے ہیں اور ایک پورا پرسیپشن بن رہا ہے آپ دیکھیں آر جی ڈی وہاں پر سرکار میں جی ڈیو کے ساتھ بیہار میں ان سے پرشک کیا جائے مرتون جی ارتیواری کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جنازہ نکال رہے ہیں قانون کا یہ کیا بتائیں گے لیکن یہ غلط بات ہے کہ ایسے شخص کے لئے شہید ہوا شہید ہوا نارے لگ رہے تھے کیا سوال تو کیجئے وہ سوال جو انہوں نے بولا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسے لوگوں کو آپ سنڈرکشور دیں گے کوئی اندو مہا سفہ سے کہے گا کہ ہم تو بھائی ان کے لئے قانونی لڑا ہی لڑے گے تینوں جنوں نے مارا ہے تو آپ ایک کٹر بات کو دیش میں جن دے رہے ہیں دیکھیں ایک کہاوت ہے سٹھم سٹھم سمچاریت دوست کو دوستتا سے ہی یہ جباب دیا جانا چاہیے بالی کا بدوی بھگوان رام نے سیدھے نہیں کیا تھا مہا بھارت کے جتنے بڑے بڑے پاتر تھے کرشنے سب کو چھل سے ہی مارا تھا تو مجھے نہیں معلوم ہے کہ اس میں چھل کا پریوک کیا گیا ہے اچھا تو آپ یہ موڈرز جو ہوا اس کو جیسٹیفائی کرنے کے لئے مہا بھارت لے گیا ہے میں تو کھلے طور پر کہا رہا ہوں کہ اتیق کی جس پرکار سے ہتیا ہوئی وہ بالکل ٹھیک کیا گیا ایسے آدمی کو جس کو دس دس جج جس کا جس کا کیس سننے سے منا کر دے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس پیڑی کے آپ نوجوان ہیں آپ پلیس منتری بھی مارا گیا ہے پلیس میں رہنے کے سواب ننہی جادو جو ہے وہ پلیس سنگرکشن میں تھا وہاں پہ اتر پردیس میں اور سماجبادی پاٹی کی سرکارتی مارا گیا تھا مسٹر سوری جو ہے وہ پنجان کوئی کتنا بڑا بھی اپرادی وہ اس کو یہاں سے سجا دینے کا لیکن حکم جو ہے وہ عدالت دے گی وہ اس کے ذمہ ہیں یہ دیش سمیدھان سے چلے گا یا کھوپوراست سے چلے گا گولی بندوں سے چلے گا گوڑ سے کی ناجائز اولادیں اسی طرح کے ساتھ میں مطبولیے اور اپنے شبتوں پر تھوڑا سکتے ہیں ان کو باہر نکالیے باہر نکالیے ان کو آپ کو میں آخری بار بول رہی ہوں یہ ناجائز اولادیں اور اس طرح کے شبت یہ کوئی جلی ناہر کے آپ کا پردگی باہر نکالیے ان کو آپ ایسی بھائشہ نہیں بڑھیں گے میں نے پہلے بھی آپ کو بہن کیا ایک سیکنڈ آپ رکھے اس طرح کے شبت جب آپ کی باری نہیں ہو بیچ میں مطبولی یہ گوڑ سے وارڈ یہ آپ گھر میں ایسے بات ہی کرتے ہیں نہیں بتائیے گوڑ سے وارڈ جسٹیفائی کہا جائے گا آپ بیت کیجئے اپنی باری کا میں بھی ان کو کاؤنٹر کر رہی ہوں پر شالین طریقے سے اگر آپ کے سرک میں دم ہے تو آپ کو نہ اشلیل شبدوں کا استعمال کرنا ہوگا نہ ہی چیخنا ہوگا پریس دھنے بار بری کیجئے ایک بات ختم کر رہا ہوں دیکھیں پولیس کی کسٹڈی میں یہ کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے تو یہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے دوسری بات میں پھر آپ سے کہا رہا ہوں اتیک احمد پر اتنا رودالی کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے ایک سہرابودین کا مرڈر ہوا تھا گجات میں اور وہ اتنا بڑا مافیا تھا کہ یہ دی آپ ادھے پور سے حمد آباد چلے جائیں کوئی ایسا بیاپاری نہیں تھا تو عدالتیں بند کرتی جائیں اس دیش لے عدالتیں تو بند تھی کیا بات کر رہے ہیں آپ الہاباد کا دس ہائی کوٹ کا جج منع کر دیتا ہے تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں عدالتیں کھولی بھی تھی کیا اور گیارہمہ جج چلائیے مت یوگی جی کا کتنے دن سے راج ہے سنیے تو صحیح تو آپ آپ کنڈکشن کرا دیتے کیا رہوان جج بھی جو ہے وہ ویچارہ در سے اس کو بیل دی دیتا ہے میں تو ان بچوں پر دیا کر رہی ہوں جن کو آپ پڑھاتے ہیں سونیے آپ دیا کیجئے ماف کیجئے گا سونیے دیش سمجھ دھال سے چلے گا قانون سے چلے گا اور اپنی بچہ پر سیم رکھیں اس طرح کی چیزوں کو جسٹی بھائی مت کیجئے سونیے آپ یہ پروپیسر ہے ساہب اتیق کے ساتھ جو ہوا اتیق کے ساتھ جو ہوا میں اس کا سمرتن کرتا ہوں میں اس کا بلکل سمرتن کرتا ہوں خطرناک ہے یہ جو زہر آپ بولے نایے آپ بہت خطرناک ہے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ روکنا چاہیے نہیں تو آپ کو یہ بیٹھ کے بعد جانا بھی نہیں چاہیے ورنہ کل کو کوئی یہاں سے تسٹیفائی کر دے گا میرا سوال انوراق سر سے آپ نے اتیق احمد کو پانچ بار ٹکٹ کیوں دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اوپر سو سے زیادہ کیسے ہیں آپ کو پتہ انوراق جی بہت بہادر پروکتہ ہے وہ آپ کو جواب دیں گے دیں گے نا جواب انوراق جی دیکھیں سوال یہ ہے انہوں نے سوال پوچھا میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس دیس کے اندر میں چنائے آئے ہوگا ہے الیکشن کمیشن ہے بچی اگر پھر سے سوال پوچھ رہے ہیں اس کو دیکھتا ہے اس کو فیریفائی کرتا ہے اگر اس کو لگتا ہے اگر آپ نومینیشن کرتے ہو جس کو تو نومینیشن کو دیکھتا ہے اگر اس کو لگتا ہے اس پہ اپرادی مقدمے ہیں اور سماج کے لئے ٹھیک نہیں ہے تو چنائے ہو اس کا نومینیشن رد کر دیتا ہے یہاں پہ چننے ہوئے ایم پی ایت تک کو ختم کر دیتا ہے ابھی ہوا نہیں گئے دو دو سال کی سجا ہوئی تو یہاں پہ چنے ہوئے یہاں پہ لوگ سلا کے سدس کی سرستہ چلی گئی یہ ہندوستان ہے ہندوستان ہمیں ساہی سشن سے چلتا ہے ساہی پی سے ایک معافیہ کے سمرتھن میں نارے کیوں لگا جاتے ہیں تیجازی ویادہ ان کو اتیک جی کر کر سمبودید کرتے ہیں اور یہ پٹنا میں ایک خاص سمودائے کے لوگ ان کے سمرتھن میں نارے لگاتے ہیں کہ سہید ہو گیا سہید ہو گیا آخر کیا مطلب سمپیتھی ہے ان کے ساتھ یہ چیز بھارتی جانتہ پارٹی سے زیادہ پوچھنا چاہیے کہ بھارتی جانتہ پارٹی اس طرح کی چیزوں کو بڑھاوا کیوں لیتی ہے اگر کوئی نارے لگا رہا ہے ان کے پارٹی کے پرمکتا ان کے پارٹی کے پرمکتا ان کے پارٹی کے پرمکتا اندرپال سنگھ جی ٹویٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ سائیستہ پرمین بیوہ پر رہن کرو اس نے اپنے سوہر جو چار بار کے ودھائیہ کو ایک بار کے سانسد ہے ان کو کھویا ہے اپنے بیٹے کو کھویا ہے ایسی سائیستہ پرمین بیوہ پر رہن کرو یہی سمجھ بھارتی پارٹی کا اوفیشل اسٹینڈ ہے کیا یہ سائیستہ پرمین جو اپرہنے ہیں فرار ہے اترپردیس کی پولیس تلاس رہی ہے اس کے پرمکتے سانبھوتی کیوں رکھ رہے ہیں کس کا کنگکشن ہو گیا تلاس رکھ رہے ہیں میں جواب دی رہا ہوں جواب دے دوں کہ یہ سے مطلب آپ کو اپنے سسٹم پر بھروسی نہیں ہے اسے مطلب آپ کو اپنے پولیس سسٹم پر بھروسی نہیں ہے آپ کو کسی کی لکھی بات پر بھروسی ہے آپ کو اپنے وپر بھروسی نہیں ہے آپ آپ دیکھ سے کاروائی نہیں کر پاتے اس لئے آپ دوسرے پر انگلے اٹھاتے ہو اجھے آپ کہہلے نا کہ ہم ہم لوگ ہیں یہاں پہ نیالہ سمبت کاروائی ہو رہی ہے آپ جواب دیجئے نیالہ سمبت کاروائی ہو رہی ہے آپ نے لکھ دیا ہے اس سے آپ کو شاہستر جی نے مل رہی ہے آپ یہ مارکٹنگ کر دیا ہے نلو پروکتہ جی نے ٹویٹ کر دیا اس سے آپ کی سرکار آپ کی جیو پی پولیس نہیں پکڑ پا رہی ہے آپ بالکل پکڑے گے دیکھیں آپ اوسامہ بلالہ امیرکہ بلالہ یہ بہت بڑے اپنادھی ہے کچھ چھوٹے موٹے اپنادھی نہیں ہے ہزاروں کروڑ کے پروپٹی ہے انسٹ کے پاس ہزارے کے لئے بہت سنسازہ نہیں ہے آپ سے بڑے اپنادھی نہیں پکڑ جاتے جلدی یہ کہنا چاہ رہے آپ بڑے اپنادھی جلدی نہیں پکڑ جاتے دیکھیں اگر اتیک احمد اب اس کا چپٹر ختم ہو گیا دنیا سے چلے گے باقی جو گڑڈوں مسلم یہ سارے اپنادھی ساری پروپٹی بھی پکڑیں گے ابھی سب وصول کرنا ہے ابھی چپٹر ابھی چوبیس کے بعد جو ہے نا ایک اور چپٹر ختم ہوگا اس کے بعد آپ سے ہم بات کریں گے کون سوالا وہ آپ کے سرکار کا ان کا بھی چپٹر ختم ہوگا اس کے بعد بتائیں گے کیسے ہوتا ہے ایسا ہی بتا رہے تیاتی کامت بھی یہ موڈی کیا ہے سن لیجیے اچھا آپ کو چکتے موڈ پایا تھا کی نہیں پچھلی بات جواب دے دوں گا تو مشکل ہو جائے گی نہیں دے رہا ہوں گا چناؤ لڑے تھے میں تو پوچھ رہی کیونکہ آپ نے چناؤی بات کی وہ آپ رہنے دیجئے چناؤ لڑیں گے انشاءاللہ دوبارہ پھر سے لڑیں گے میں سکتے موڈا کہہ رہا ہوں دیکھیں سائستہ نہ ہسٹری شیٹر ہے نہ کوئی کنوکشن ہوا ایک معاملہ ہوا اس میں ایک پولیس کو شک ہے کہ وہ ایسا اس کے پیچھے ہو سکتا نامجد F.I.R ہے وہ ہی اسی بنیاد پر ہے نا F.I.R ہے ابھی کنوکشن نہیں ہوا اب آپ اس کے پیچھے ایک محول بنا رہے ہیں کہ اگر سائستہ کا انکانٹر کر دیں گے ہم تو آپ کو ووٹر بیس تو خوص ہو جائے گا لیکن سائستہ کے انکانٹر جسٹیفائی ہو جائے یاد رکھی آتیک احمد اور باقی لوگوں کی بات تو الگ تھی لیکن سائستہ افسہ اور آئیشہ نوری یہ مہیلہ ہے یہ ابھی عددت میں ہیں انہیں ہم نے پتی کو کھویا ہے عددت میں مسلم مہیلہ ہے باہر نہیں کلتے کچھ مہینہ تک اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو سماج کا سینٹیمنٹ جڑے گا سماج کا سینٹیمنٹ جڑے گا مشکل ہوگی آپ بھی اپیل کر دیجئے سماج کا سینٹیمنٹ جڑے گا ایک سگنٹ بینہ مائی کیا ہاتھی جاتی چلا یہ مت آنا ہے زندر پوچھے گا ایسے ہی کچھ بھاونا ہے آپ کی بھی آ رہی ہیں کیا بھاونا ہے سرینڈر کرے نا اگر نہیں ہے پولیس تکشن میں جب ہتیا ہو جاتی تو کیسے بھروسہ ہوانج لیجے آپ بتائیے ایٹ مشینی بسن لیجے کیسے بھروسہ ہوگا کیا پتا یہاں سے سائستہ کبھی سائستہ کبھی سائستہ مدرک کیا جا ہے میں سوائے کہ آپ ران اور اپرادی کی آج لپی نہیں ہوگی جب بھی کوئی اپرادی گولی جلاتا ہے آریوں آریوں رک جائے آریوں رک جائے آریوں رک جائے سنوائے 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 آپ رات کریں گے آپ رات کریں گے آپ ہر اپرادی اور اپراد کی آئیو کم ہوتی ہے اس میں کسی پرکار کوئی سمجھے آرہ رہے ہیں آنجنہ جی آنجنہ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ جساٹھ جو لسٹ جیس جاری رہے ہیں وہ سب جیل کے اندر ہیں ارے بھائیہ کئی معنینی ہیں ان معنینی کا نام پڑھوں کیا وہ معنینی تو باہر ہیں جن کو معنینی بنے ہوئے ہیں بانہ راستے لے کے کارجی آبات تک کتنے معنینی ہیں اس میں بتائیے نا جس میں بتائیے نا کتنے بڑھائی ہیں سر اپنی معنینیوں والی فیکٹری کا بھی سب نام بتائیے نہیں سوچا نا کچھ آپ کے معنینیوں والی فیکٹری میں کتنے مافیا تھے ہوتا بھی تو ایک نیم پلیٹ جاری کیجئے وہ تو پھر لمبی لیسٹ ہو جائے گی نہیں نہیں کوئی بیرے مانینی تو بھائی مانینی نہیں جو اپراہ ہی ہے وہ اپراہ ہی ہے نہیں نہیں کوئی بھرکتل تقویٹی بھی بھرکاس کر کے باہر کیا آپ کی آنا آپ نے جل بھیجا آپ نے ہی ہی آزا آپ کی آزا آپ کی آزا آپ کی آزا نہیں نہیں راجی شروع کھلڈیب سینگر کا راجلیتی ریکارڈ دیکھئے اس نے اپنی راجلیت کی شروعات کی یوک کانگریس کے جنات جکش کے ناتے پہلی بار بھرائی اکواں بہدن سمجھ پرکے سے مرحبہ آپ نے بتایا کتنے دن تک سمجھاتے رہے جب اس بچی کے پورے پروان پہلی بار بھجپا نہیں جیل بھیجا پہلی بار بھجپا نہیں جیل بھیجا میرا سمجھ شویب جمعی سے ہے کہ ویسے دیش سمجھ دان سے چلتا ہے تو اتنا ہائے توبہ کیوں مچارک ہے جب اتیق احمد کی حتیہ ہوئی جب وکار توبے کی حتیہ ہوئی تھی تب ہی دھر رونا کیوں نہیں تھا کیونکہ وہ ہندو تھا آپ کے سوال میں ہی جواب چھپا ہے کہ جب دیش سمجھ دان سے چلتا ہے تو کیا یہ گولی راز سے چلے گا اس طرح کے آتنکی گھٹناوں سے چلے گا اور اس کے جسٹیفائی کرنے سے چلے گا دیش سمجھ دان سے اگر چلے گا تو پھر وہ عدالت اور جوڈیسیل سسٹم سے چلے گا انکانٹر راز سے نہیں چلے گا جوڈیسیل کلنگ سے نہیں چلے گا